بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بنت ہوا چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو علو بخارہ کے طبیع فوائد پر ہے علو بخارہ جس انگلیش میں پلم کہتے ہیں اس کی تاثیر سرطر ہوتی ہے یہ میدہ آنٹوں کی خوشکی کبز بوک کی کمی خون کی کمی سمیت پتھا کی پتھری اور شاتی کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے علو بخارہ بے شمار طبیع فوائد رکھتا ہے یہ ایک انٹی اکسیڈنٹ پھل ہے اس کے اندر آئرم کلشیم پوٹیشیم اور ورٹیمنز وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں ایک پو علو بخارہ میں دو روٹیوں کی طاقت ہوتی ہے یہ بیماریوں کے بعد پیدا ہونے والی کمزوری اور حاملہ عورتوں کے لیے ایک انمول طوفہ ہے علو بخارہ پیٹ کی چربی کو پکلاتا ہے اور پیٹ کی گیس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ایسے لوگ جن کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں وہ ناشتے میں علو بخارہ کھائیں انشاءاللہ دو ہفتوں میں واضح فرق محسوس کریں گے علو بخارہ اس کے علاوہ دماغ کے تنہوں کو کم کرتا ہے اور اس کے کھانے سے نین بہت اچھی آتی ہے علو بخارہ پون اور ہاتھ کی جلن کو دور کرتا ہے پشاپ میں رکاوٹ اور جلن کے لیے بھی بہت مفید ہے علو بخارہ اگر حمل کے دوران خواتین کھائیں تو یہ ماں اور بچے کی ہڑیوں کو مضبوط کرتا ہے اس کے علاوہ علو بخارہ گرمی کے بخار اور سردرد کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے علو بخارہ کھانے سے گردے اور پتے کی پتری ریزہ ریزہ کر کے نکلتی ہے اس کے علاوہ علو بخارے کو ہم خوشک بھی استعمال کر سکتے ہیں خوشک علو بخارہ جہاں کھانے میں بہت زیادہ مزددار لگتا ہے وہاں پہ کھانوں میں ذائقوں کے لیے بھی استعمال گیا جاتا ہے سائجتانوں کا کہنا ہے خوشک علو بخارہ سید کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر علو بخارے کو خوشک کر کے کھایا جائے تو یہ بہت سارے کینسر بلخصوص بڑی آن کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے مائرین کا کہنا ہے کہ خوشک علو بخارے کی استعمال سے پیٹ میں موجود مفید بکٹیریا بڑھتے ہیں جس سے بڑی آن کے کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں مائرین کا کہنا ہے کہ ہمارے پیٹ میں کروڑوں طرح کے بکٹیریا پائے جاتے ہیں جس میں سے چار سو کی مکمل معلومات موجود ہے اگر ہم خوشک علو بخارے کا استعمال بقائد کی سے کریں تو یہ پیٹ میں موجود مفید بکٹیریا کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے بڑی آن کے کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں تازہ علو بخارے اور خوشک علو بخارے کی خصوصیات میں فرق ہے خوشک علو بخارے میں دونوں طرح کے فائبر پائے جاتے ہیں جبکہ تازہ علو بخارے میں نہیں ہوتے آپ تازہ علو بخارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خوشک بھی آج کل علو بخارے کا موسم ہے اس لئے تازہ علو بخارہ روز استعمال کریں جب تازہ علو بخارہ نہ ہو تو آپ خوشک علو بخارے کو رات کو بگھو دیں اور صبح استعمال کریں اب البخارہ کی چند احتیاطی تدبیر کے بارے میں بتاتی ہوں اصحابی دردوں میں مبتلا افراد یا سرد مزاج کے افراد یا ایسے لوگ جن کو پچس لگے ہوں وہ البخارہ کھانے میں احتیاط کریں البتہ شگر کے مریض البخارہ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے البخارہ کی افادیت کے بارے میں بتایا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کی اوپر کلک کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں شکریہ